موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ معزز ناظرین ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ انہیں بہت زیادہ وسوسیں آتے ہیں نماز میں نماز سے باہر یا خصوصا جب عبادات وغیرہ کرتے رہتے ہیں اس موقع پر تو ایسی صورت میں ان وسوسوں سے کیسے بچا جائے ہم اس کا جواب دینے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ زیادہ مسلم شریعہ ہیلپ لائن آپ کے سوالات کے جوابات دے رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ جلد از جلد آپ کے جوابات آپ تک پہنچیں لہٰذا سکرین پر جو نمبر دیا جا رہا ہے اس پر آپ اپنے سوالات یا اپنے اسلامی کتبار سے کوئی ڈاؤٹ ہو تو ضرور اس نمبر پر وائس میسیج یا ٹیکس میسیج کے ذریعے وائٹس اپ پر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے اس بات کی کہ آپ کا جواب آپ تک جلد از جلد پہنچایا جا سکے تو ان کا جو سوال تھا اس کا جواب علماء نے دو تین اعتبار سے دیا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ وسوسہ اصل میں چونکہ ایک ذہنی اعتبار سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس لئے اپنے ارادے کو اپنی ذہن کو مضبوط رکھیں کسی ایک چیز پر کسی ایک کام کرنے کے لئے ہم جانا ہیں تو اس پر پورا کانسنٹریٹ ہمارا ہو مضبوطی کے ساتھ میں اگر مضبوطی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے تو اس طرح کے خیالات شیطان کی طرف سے آنا شروع ہو جاتے ہیں خصوصا نماز پڑھتے وقت میں ایسے خیالات بہت زیادہ آنے لگتے ہیں تو اس سے زیادہ ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ ہم جب نماز کے لئے جا رہے ہوں تو ہمارا خیال یہ ہو کہ وضوع بناتے وقت سے وضوع بنانے سے پہلے سے کہ بھی مجھے نماز پڑھنا ہے میں نماز کے لئے جا رہا ہوں میں اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہونے جا رہا ہوں اس طرح کے خیال کو جب ہم اس چیز کی طرف موف کریں گے تو ایسی صورت میں جو آنے والے وسوسے یا آنے والے خیالات وہ بہت حد تک رکھ سکتے ہیں یہ ایک بات ہے دوسری بات جہاں تک دعا وغیرہ سے متعلق بات ہے تو اس سلسلے میں علماء نے بات لکھی ہے کہ اس طرح وسوسے اگر کسی کو بار بار آتے رہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ کسرس سے قلععوذ برب الفلق سور فلق اور سور ناس کی تلاوت کرتے رہے کسرس سے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ہر نماز کے بعد میں تین تین مرتبہ پڑھ لیں یا صبح شام تین تین مرتبہ پڑھ لیں یا جس وقت میں یہ وسوسہ آنے لگے تو اس وقت میں ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں سور فلق اور سور ناس اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ سور مؤمنون کی ایک آیت ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے اور وہ آیت یہ ہے یہ سور مؤمنون آیت نمبر 97 اور 98 یہ دو آیتیں ہیں اس کا ورد بھی جاری رہنا چاہیے تاکہ یہ جو وسوسے آتے ہیں اس سے ختم ہو البتہ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ بعض مرتبہ پیشاب کی چھینٹوں سے آدمی نہیں بچتا ہے اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آدمی کے اندر وسوسے آنے لگتے ہیں خیالات آنے لگتے ہیں اس لئے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی مائنڈ کو اور اپنے ذہن کو مضبوط رکھیں کسی بھی کام پہ جاتے وقت میں اور ان اذکار اور ان قرآنی آیات اور قرآنی صورتوں کا ویڑھ رکھیں اللہ کے ذات سے امید ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی کرنے کے بعد ہمیں اپنے شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائیں گے